لوگوں کانڈ کھول کے سلو ہو تم میں سب بیویاں والوں ہیں جن کی نئیوں ان کی بھی ہو جائیں گے بیویوں کو چاہیے تو شوہر کو برداشت کریں شوہر کا مرتبہ آلہ ہے وہ سر کا تاجہ ہے لیکن اگر کبھی بیوی کسی بات میں غصہ کرنا لگے تو تمہیں چاہیے تم خاموش ہو جاؤ روایہ والمین طلاق کی گولیاں بھر گے مت آگا کرو اس لیے کہ یہ طلاق اس لیے نہیں ہے کہ بات بات پہ دے دی جائے یہ تو اس لیے ہے کہ کبھی نباہ ہوئی نہیں رہا ہے تب جا کے کہیں اس کی نوبت آتی ہے بھائیو بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے اور اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو یہ بھی نوبت نہیں ہے آئے گی ہاں میرے ذہن میں آرہا ہے غیر مسلم غیر مسلم اپنی بیوی سے جھگڑا کر لیا میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اہدن سراب المستقیم اللہ فرماتا دعا کرو یا اللہ میں سیدھا راستہ چلا اور جب سیدھے راستے پہ چلو گے تو طلاق سمعلاقاتی نہیں ہوگی سیدھا چلو ہم سیدھا کہاں چل رہے ہیں فلمو والا چل رہے ہیں سیریل والا چل رہے ہیں ہیرو ہیروائن والا چل رہے ہیں دنیا والا چل رہے ہیں بات ہے کہ نہیں ہے جو لڑکی جو عورت بے پردہ ہے جسم جتنا دکھا رہی ہے زمانہ کرا اتنی خوبصورت ہے زمانہ بے وقوف ہے نظام مہین کا دائس کچھ اس طرح بگڑا ہے اس آقے انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا جو بچیاں پردے میں رہ رہے ہیں دیندار نمازی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بچی تو ٹھیک ہے مگر ایکٹیف نہیں ہے تجھے کہ ڈکہیت نہیں چاہیئے تھی کہ ایکٹیف ہے یہ چوڑنی چاہیئے تھی تجھے ایکٹیف نہیں ہے لڑکی تو ٹھیک ہے مگر ایکٹیف نہیں ہے بھئی تجھے کیسی ہے یہ نماز پڑھ لیئے پردے میں رہتی ہے بہا حایہ ہے بہا شرم ہے شرم ہے اپنے والیدین کی عزت کا خیال ہے مگر تجھے چاہیئے جنس پہننے والی تجھے چاہیے بال کھول کے بزاروں میں گھومنے والی تجھے چاہیے خوب میک اپ کر کے لوگوں کے سامنے سے گزرنے والی اس کو ایکٹیب کا جاتا ہے لوگوں ایکٹیب نہیں ہیں کان کھول کے سلے وہ جو جنس پہننے والی بال کھول کے گھومنے والی خوب میک اپ کر کے بزاروں میں ٹہلنے والی جب تری بی بی بنے گی کل کو جب اولاد پیدا ہوگی تو وہ اتنی ایک پیدا ہوگی اتنی ایک پیدا ہوگی کہ ترے دھوے نکال دے گی حروم حروم خوب رگر رگر کمارے گا اور اسے بھی یہ جو گھوم رہی تھی یہ جو گھوم رہی تھی اسے بھی گھر تا باہر نکالے گی اور تجھے بھی نکالے گی ہاں کیونکہ یہ بھی یہ بھی جب شادی کرے گا تو یہ بھی اینسی لگا تو تو جنس پہلنے والی لے بھی آیا گا اس ستنیہ پہلنے والی لائے گا اور یہ آتے کہہ گی ان دونوں ماں باپ کو یہ دونوں جو اٹھنوی چوانی پھینک رہے ہیں انہیں گھر سے باہر نکال ان کا بلغہ مجھے پرداش نہیں ہے انہیں باہر نکال اور جو باہیا ہوگی قرآن و سنت پہ چلنے والی ہوگی خدا کی قسم وہ کبھی یہ نہیں سوچے گی گھر پہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں شوہر کے ماں باپ کو پایا ہے انہیں کی خدمت کروں میں تو جنت میں لے گی لوگو آج ہم نے سنتوں کی دھجیاں اڑا دی خدا کی قسم آج ہمارے گھر سے سنتوں کے جنازے نکل گئے لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگو جو سنت پہ عمل کرنے کا ثباب تو ہے مگر جو دنیا کے فائدے ہیں سنت پہ کہیں نہ کہیں بے پناہ فائدے بھی ہیں مگر ہم نے تو سنتوں کے جنازے نکال دی ہے لوگو کھانا کھاتے ہیں تو ہم سنت کے خلاف بستر پہ سوتے ہیں تو سنت کے خلاف شادیاں ہیں تو سنت کے خلاف ہمارے اندازے گفتگو ہیں تو سنت کے خلاف ہمارے پہناوے ہیں تو سنت کے خلاف ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے تو سنت کے خلاف ہمارا چلنا پھرنا ہے تو سنت کے خلاف ہمارے بزنس و کاروبار ہے تو سنت کے خلاف ہماری دکانداری ہے تو سنت کے خلاف ہمارا لیندین ہے تو سنت کے خلاف لوگوں کیا کیا بتاؤ تمہیں کیا کہا نہ بتاؤ لوگوں ہماری پوری زندگیہ سنت کے خلاف چل رہی ہے اسی کی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ہمارے خلاف چل رہی ہے آج ہم سنت کے خلاف کیا چلے کہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہو گئی ہے بتاؤ ہے کہ ہمارا ٹھکا نہ پوری دنیا ہمارے خلاف ہے کوئی کہتا کہ دو ہزار اکتیس تک مسلمانوں کا نام و نشان مٹھا دے کوئی کہتا دو ہزار چوبیس تک مسلمانوں کو ختم کر دے پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں اس لیے کہ تم سنتوں کے خلاف ہو گئے ایک بار سنتوں کو تو اپنا کے دیکھو ایک بار سنتوں کے مطابق زندگی گزار کے دیکھو تم سنتوں کو گلے لگاؤ گے تو دنیا تمہیں گلے لگانا سم کر دے گی سم کھا کے کہتا ہوں دنیا تمہیں گلے لگانا تم ایک بار سنت کو تو گلے لگاؤ ہم نے سنتوں کے کے جنازے نکالے لوگو تمہارا ہی جنازہ نکالتی ہے یہ بات آزما کے دیکھ لینا آپ مصطفیٰ کی سنت کے مطابق زندگی گزار اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کے دل میں اللہ تمہاری محبت ڈالتے گا دنیا والے تم سے دوستی کرنے کے لیے تمہاری چوکٹ پر پڑے رہیں گے تمہارے پیچے پیچے گھومیں گے لیکن تم نے سنتوں کو گلے تو لگایا ہوتا تم نے سوچا کہ لباس وہ اچھا جو ممبئی کا ہیرو پہنتا ہے مگر نہیں بے عزت ہوگئے اس لباس کو پہن کے بھی تم نے سوچا کھانے کا طریقہ وہ اچھا جو آت کا دنیا دار کھارتا ہے کھڑے ہوگا لیکن تباہ ہوگئے پہ عزت ہوگئے ایک بار خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں سنت کے مطابق بھی تو کام کر کے دیکھو اللہ تمہیں ذلت کی زندگی کبھی نہ دے گا اللہ عزتوں کے تاج تمہارے سر پہ رکھ دے گا ہم تو اگر کسی بھوڑے آگلے کے رکشہ پہ بھی بیٹھ جائیں چڑھائی آجائیں تو اترنا نہیں چاہتے میں اب بیس روپے دے رہے ہیں کس کام کے دے رہے ہیں چلو لے کر لوگو یہ اسلام نہیں ہے اسلام ہے صلح رحمی کا نام لوگو جس کے دل میں رحم نہیں اس کے دل میں ایمان نہیں لوگو ایمان والے کے دل میں رحم ضرور ہوتا ہے لوگو رحم تو جانوروں پہ بھی کیا کرو تم اگر جانور بھی چلاتے ہو نا تو لوگو اس پہ بھی رحم کرو تم بھینس پالتو نا اس پہ بھی رحم کرو لوگو کبھی کبھی بھی یہ زبان سے نہیں بولتے ہیں جانور ان کو دیکھو کب پیاس لگی پانی پھلانا ہے کب بھونک لگے انہیں کب گھاس کھلانا ہے کبھی نہ ٹھنڈ میں باندنا ہے کبھی نہ دھوپ میں باندنا ہے ان کا خیال یہ تمہیں کرنا یہ بولیں گے نہیں شام کو روز جانور کے کان میں آکے فرشتہ پرشتہ بتا تیرے مالک نے تیرے ساتھ کیسا بیوار کیا ہے تیرے مالک نے تیرے کیسا کھانا اور کیسا پینا دیا ہے یہ جانور فرشتے سے شکایت لگاتا ہے اگر آپ نے جانور کی خدمت دی ہے تو جانور فرشتے سے کہتا میرا مالک میرا بڑا خیال لگتا ہے یہ فرشتے اس کی روزی میں برکتیں دے 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 دا جو لوگ اپنے جانوروں کو ستاتے ہیں انہیں کھیجتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے نہیں دیتے چارہ پانی ان کے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی اور جو جانوروں کو خوشحال رکھتے ہیں اللہ انہیں خوشحال رکھتا اس لیے کہ وہ فرشتے سے شکایتیں لگاتے ہیں فرشتے جا کے اللہ سے شکایت کرتے ہیں